السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومن يظلله فلا هادي له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له ونشہد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعفو بالعہد ان العہد کان مسئولا صدق اللہ العظیم دروش شیپن لے دی اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید میرے بھائیو بزرگو دوستو اللہ تعالی نے ہم انسانوں کو پیدا کیا اور اللہ تعالی ہم انسانوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور یہ اس محبت ہی کا صلح ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں ہماری زندگیوں کو کامیاب بنانے کے لیے ہماری آخرت کو کامیاب بنانے کے لیے اللہ تعالی نے ہماری رہنمائی کا انتظام کیا اس رہنمائی کی ایک کڑی جو ہے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ مبارک ہے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی آپ علیہ السلام کو ایسی کتاب مبین دی گئی کہ جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رہنمائی کی کتاب ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت طیبہ جو ہے ہمارے لیے ہماری زندگی کے ہر ہر لمحے میں رہنمائی کرتی ہے اسی سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے ایک گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا اس کے لیے رہنمائی بچہ جوان ہوتا ہے پھر اس کو شادی کی ضرورت ہوتی ہے رشتے کیسے تلاش کیے جائیں شادی کیسے ہو اب شادی ہو گئی یہاں تک ہماری بات ہوئی ایک لمبی طویل گفتگو تھا اور اس کا سلسلہ تھا جو کئی جمعوں کے اندر مشتمل تھا کئی جمعوں پر اب شادی کے بعد کہ جو مسائل ہیں اب ظاہر ہے شادی ہو گئی اب اس رشتے کو بچانا بھی ہے محفوظ بھی رکھنا ہے اور اس رشتے کے اندر سکون بھی پیدا کرنا ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اللہ کے قرآن سے تعلیمات ملتی ہیں نمبر ایک بات یاد رکھیں کہ شادی کے اندر جب شادی ہوتی ہے تو دلہا اور دلہن ایک معاہدہ کر رہے ہوتے ہیں ایک اجاب و قبول کے ذریعے کیا ہوتا بھائی ایک دوسرے کے ساتھ ایک معاہدہ اللہ فرماتے ہیں عہدوں کو پورا کرو یہ جو معاہدے ہوتے ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا یاد رکھیں اس بات کو محض شادی کے ساتھ خاص نہ کریں بلکہ یہ ہماری زندگی کے ہر ہر معاہدوں کے اوپر لاغو ہوتی ہے بات دوسری بات یہ کہ جب معاہدے کی پاسداری کا بھی بندہ خیال رکھنا شروع کر دے اور وہ تھان لے کے ٹھیک ہے بھئی میں معاہدے کی پاسداری کروں گا اب شادی ہونے کے بعد سب سے پہلے جو ضرورت آتی ہے اہم ضرورت وہ ہے کہ ایک دوسرے کے راز کو محفوظ رکھنا ظاہری بات ہے ایک دلہن جب ایک نئے گھر میں آئی اب اس گھر کے الگ طورتوار ہیں اور ان کے الگ راز ہیں ہر گھر کے ہر افراد ہر بندے کے اپنے اپنے راز ہوتے ہیں اسی طرح یہ جو دلہ صاحب ہیں اور جو دوسری طرف دلہن صاحبہ ہیں ان دونوں کی زندگیوں کے بھی راز ہیں اور ان کے گھر والوں کی بھی راز ہیں اب دونوں ایک دوسرے کی طرف آئیں گے جائیں گے رشتہ داری جب بن گئی تو پہلے سے یہ بات ذہن نشین رکھے اپنی تربیت کے اندر شامل رکھے کہ جو راز ہمیں ملیں گے وہ راز داری میں ہی رہیں گے ان رازوں کو افشان ہی کریں گے صحیح بھائی بات سمجھ رہے ہیں تو پہلا جو کام ہے وہ رشتے کے بعد اس کو محفوظ بنانے کا وہ کیا ہے کہ راز اپنے تک محدود رکھنے پہلی بات تو کوشش یہ کرنی ہے کہ راز دوسرے کو بتائے نہ جائیں اگر ہمیں کوئی ہمارے اوپر اعتبار کرتا ہے اعتماد کرتا ہے اور وہ ہمیں اپنا راز بتلا دیتا ہے تو پھر اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس راز کو محفوظ رکھیں اپنے پاس اب راز پتا چلنے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک یہ کہ آپ کو ڈائریکٹ اس بندے سے راز معلوم ہوا جس بندے کا وہ راز ہے دوسرا یہ کہ کوئی اور شخص آپ کو یہ بات کی اطلاع دیتا ہے تو ہمیں تب بھی اس کے راز کا علم ہو جاتا ہے تب بھی اس راز کا علم ہو جاتا ہے لہٰذا اس راز کو کون سے وہ راز ہیں جن کو محفوظ رکھنا ہے اور کون سے وہ راز ہیں جن کو افشان کرنا ہے اس کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے گویا رازوں کی دو قسمیں ہو گئی ایک وہ جسے محفوظ رکھنا ہے اور ایک وہ جسے محفوظ نہیں رکھنا بلکہ افشان کر دینا ہے اب سنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین مجالس کے علاوہ باقی کوئی بھی مجلس ہو اس میں جو بھی گفتگو ہوگی وہ راز ہے اور تمہارے پاس امانت ہے تین مجالس ایسی ہیں کہ جن کی بات جن کی گفتگو وہ محفوظ نہیں رکھنی بلکہ بتلا دینی ہے نمبر ایک وہ مجلس جس میں رزق حرام کے بارے میں کوئی پرپاگنڈا کوئی گفتگو ہو رہی ہو مثال کے دور پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں کرپشن کا مشورہ کر رہے ہیں پلاننگ کر رہے ہیں کہ بھائی کس طرح سے رشوت لینی ہے کس طرح سے کسی کا مال لوٹنا ہے کس طرح کسی کو دھوکہ دینا ہے اب یہ بات آپ کے پاس آ گئی یہ راز آپ کو معلوم ہو گیا لہٰذا یہ اس راز کے اندر نہیں ہے کہ اس راز کو آپ اپنے پاس محفوظ رکھیں بلکہ اس کو بتلا دیں سمجھ آری بات بلکہ اس کو کیا کریں گے بتلا دیں گے نمبر دو وہ مجلس جس کے اندر بدکاری کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے زناکاری کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے اب اگر ایسے منصوبے کے بارے میں علم ہو جائے تو اس کو بھی بتلا دیا جائے وہ بھی راز افشان کیا جائے تاکہ اس سے کیا ہوگا معاشرہ نقصان سے بچے گا دیکھیں اسلامی تعلیمات ساری کے ساری جو ہیں وہ ایک پر امن معاشرہ بناتی ہیں اسلامی تعلیمات پر امن معاشرہ اگر ان کے اوپر ان کو راز میں رکھا جائے گا تو پر امن معاشرہ نہیں ہوگا بلکہ معاشرے کا امن خراب ہو جائے گا لہٰذا راز کو راز تو رکھنا ہے لیکن وہ کون سا راز ہے یہ دو راز یہ دو مجالس ان کے راز کو افشان کرنا ہے اسی طرح نمبر تین مجلس وہ ہے کہ جس کے اندر کسی ناحق خون کو کسی کو ناحق قتل کرنے کا منصوبہ بنایا جائے صحیح بھائی بات سمجھ رہے ہیں کہ کوئی دو اشخاص یا کوئی جماعت بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ ٹارگٹ کلنگ یا کسی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے اب اگر آپ نے وہ بات سن لی اور آپ کو علم ہو گیا لہٰذا فوراں صاحب اختیار کو جو ان لوگوں کے پاس اختیارات ہیں ان کو متعلے کریں اور ان کو بتلا دیں اب آپ اس زمرے میں نہیں آئیں گے کہ اس شخص نے راز افشان کر دیا اس شخص نے راز افشان کر دیا لہٰذا ان کو بات جو ہے ان کی بات کو فوراں سے پھیلا دیا جائے اب بات کرتے ہیں کہ آپ کے پاس اپنے کچھ راز ہیں زندگی میں میاں بیوی کے پاس اپنے راز ہیں صحیح بھائی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملے اگر اب ساری اپنی زندگی کی کنڈلی جو ہے وہ دوسرے کے سامنے بیان کرنے لگ جائیں گے تو پھر مشکلات کھڑی ہو جائیں گی بعض اوقات کیا ہوتا ہے میاں بیوی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے اپنا ماضی پہلے ہی بتا جینا ہے تاکہ بعد میں کسی اور سے پتا چلے تو پھر کیا نہ ہو گڑ بڑ نہ ہو بھائی اپنے آپ کو خود کیوں آپ غلط پیش کر رہے ہیں اگر ماضی داغدار بھی ہے اگر ماضی داغدار بھی ہے تو اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کو چھپائیں اس کو چھپائیں اپنے ماضی پر پردہ ڈالیں اگر آپ سے گناہ سرزد ہوا ہے تو اپنے گناہ پر پردہ ڈالیں نہ یہ کہ اپنا گناہ خود سے بتا رہے ہوں آگے بڑھ کر یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں میاں بیوی کہ جب وہ پہلی رات ہوتی ہے تو اکثر ان کی باتیں جو ہیں وہ اسی بات پر مبنی ہوتی ہیں کہ ہاں جی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ مجھ سے فلان فلان ٹائم میں ایسا سا ہوا ادھر صاحب بھی بتا رہے ہوتے ہیں اچھا میں بھی بتا دیتا ہوں کہ میرے فلان فلان ٹائم میں فلان فلان کے ساتھ روابط تھے اس سے کیا ہوتا ہے فرسٹ نائٹ وہ کہتا ہے فرسٹ امپریشن اس لاسٹ امپریشن پہلا امپریشنی غلط جم جاتا ہے بھئی ایک دفعہ محبتیں دل میں پیدا کر لیں اگر اللہ نہ کرے کسی اور کے ذریعے سے راز آپ کا معلوم ہو بھی گیا تو اب محبت قائم ہو چکی ہوگی اب ایک محبت کی دیوار بن چکی ہوگی اب اس کو گرنا آسان نہیں ہوگا لہٰذا خود اپنے پاؤں پر بندہ کلھاڑی نہ مارے کہ خود ہی بتانے لگ جائے اب اس بات کا ثبوت اللہ کے نبی کا ارشاد سماعت فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سے چھپا کر لوگوں سے چھپا کر اللہ سے مدد طلب کرو اور اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کرو اب اس بات کو ذرا مزید کھولیں خالی شادی کے اوپر نہ رہیے گا بلکہ اپنی پوری زندگی کے اندر اس کو لاغو کریں کہ اللہ کے نبی کا فرمان کیا ہے لوگوں سے چھپا کر اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لئے اللہ سے مدد طلب کریں لوگوں کو نہ بتلاتے ہیں میرا یہ پلان ہے میرا یہ منصوبہ ہے میں اس طرح سے کام کر رہا ہوں اور میں نے اس طرح اس طرح اس میں کامیابی حاصل کرنے کا سوچا ہوا ہے لوگوں کو نہ بتلائیں بلکہ محض اپنے اللہ کو بتلائیں آگے جرہ جملہ ارشاد فرمائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے جی ہاں اگر آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس کامیابی کے راز کسی دوسرے کو بتلا رہے ہیں اور منصوبہ دوسرے کو بتلا رہے ہیں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کیا فرما رہے ہیں کہ ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے لہٰذا سب سے پہلی بات یہ کہ اپنے راز اپنے اندر دفن کر لیں نہ بتلائیں دوسروں کو سورہ یوسف آپ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اکثر سماعت فرماتے رہتے ہیں دیکھیں جب حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا تو ان کے ابا جان نے ان کو کیا تعقید کی کہ بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتلانا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتلانا ہو سکتا ہے ممکن ہے وہ آپ کے خلاف کیا کریں سازش کریں اب وہ خواب کیا تھا اس خواب میں کامیابی کی طرف اشارہ تھا کامیابی ملی تھے نا ایک مقصد میں کامیابی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ابا جان کیا کر رہے ہیں منع کر رہے ہیں کہ اپنا خواب کسی اپنے بھائیوں کو اپنے بھائیوں کو نہ بتلانا چاہ جائے کہ آج ہم دوسرے تیسرے ہر ملنے والے بندے کو اور ہر فون پر دوستی کی ہوئے یا فیس بک پر دوستی کی ہوئے بندے کو اپنے منصوبہ جات بتانے لگ جائیں تو یہ کیا ہوگا غلط ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس بارے میں بہت خوبصورت فرمان ہے ذرا سماعت فرمائیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صدر العاقل سندوق السر صدر العاقل عاقل عقل مند کا سینہ جو ہے وہ سندوق السر رازوں کا سندوق ہے کہ عقل مند تو بندہ وہ ہے جو اپنے اندر راز چھپائے بیٹھا ہو رازوں کو بتلا نہ رہا ہو سمجھ آری بات اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور فرمان سنیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سر رکا اسی رکا سر رکا اسی رکا آپ کے راز جو ہیں آپ کے کارنامے دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے ہر بندے کا کارنامہ اس کا اپنا راز بھی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو الحمدللہ رازوں سے ہمارے کارنامے دھاپے ہوئے تو ہم یہاں پر ایک دوسرے کے سامنے بات کر رہے ہیں ورنہ تو ہم انسان ہم سے پتہ نہیں کیسے کیسے کام ہوتے ہیں سمجھ آری بات ہاں جی تو سر رکا اسی رکا ہمارے جو راز ہیں ہمارے جو کارنامے ہیں فرمایا سر رکا اسی رکا آپ کے راز آپ کے قیدی ہیں فَإِنْ قُلْتَ بِهَا پس اگر آپ نے فَإِنْ قُلْتُ بِهِا بِهِ پس اگر آپ فَإِنْ قُلْتَ بِهِ اگر آپ نے ان کو اجاگر کر دیا اگر آپ نے ان کو بتلا دیا تو پھر کیا ہوگا پھر تم ان کے قیدی بن جاؤ گے جی ہاں جب ہم کسی کو راز بتلا دیتے ہیں تو پھر ہم اپنا آپ اس کو سونپ دیتے ہیں پھر وہ بلیک میل بھی کر سکتا ہے کہتے ہیں نا اپنے دوست کو بھی اتنی باتیں اور اتنے راز نہ بتلاو کہ کل کو اگر وہ دشمن بن جائے تو تمہیں نقصان پہنچائے انہی رازوں سے انہی رازوں سے کیا کرے بھائی تمہیں نقصان پہنچائے کسی شاہی نے بڑا خوبصورت شیر کہا ہے ذرا سماعت فرمائیں وہ کہتے ہیں کہ راز دل دے کر جو انسان خوار ہوتا ہے راز دل دل کا راز دے کر جو انسان خوار ہوتا ہے نکل جاتی ہے خوشبو تو پھر گل بیکار ہوتا ہے جب پھول کے اندر سے خوشبو نکل جینا پھر وہ بیکار ہو جاتا ہے تو اسی طرح جس شخص نے اپنے رازوں کو دے دیا کسی اور کو تو یہ بھی گویا پھر کیا ہو گیا بھائی بیکار ہو گیا یہ تو ایک بات ہو گئی کہ اپنے راز کسی کو نہیں بتلانے اب بات کرتے ہیں کہ دوسروں کے راز معلوم کرنے چاہیے نہیں کرنے چاہیے اس بارے میں کیا رہنمائی ملتی ہے قرآن و حدیث سے اور اگر راز معلوم ہو جائیں پھر کیا کرنا ہے ایک تو آپ نے پہلے سن لیا کہ کیسے راز معلوم ہو جائیں تو ان کو بتلا دینا ہے تین مجالیس ذہن میں رکھئے گا نمبر ایک نمبر ایک کیا حرام رزق کی کیا منصوبہ بندی ہو رہی ہو بدکاری کی منصوبہ بندی قتل کی منصوبہ بندی یہ راز راز نہیں اس کو بتلائیں گے اس کو فوراں سے بتلائیں گے تاکہ معاشرے میں امن قائم کیا جا سکے اب بات کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت بڑی خرابی آ رہی ہے کہ ہر بندہ دوسرے کے لیے کیا ہوا بیٹھا بھائی جاسوس بنا بیٹھا ہے دوسرے کے راز معلوم کرنے کے لیے دوسرے کے گھر کے راز معلوم کرنے کے لیے دوسرے میاں بیوی کے رشتہ داروں کے راز معلوم کرنے کے لیے کیا ہوئے بھائی کان کھڑے کی ہوئے ہیں کسی طرح سے ہمیں معلوم چل جائے پتہ چل جائے اس کے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورت الحجرات 26 و پارہ لا تجسسو لا تجسسو اس کا آسان معنی یہ ہے تو میں نہ لگو سمجھ رہے بھائی تو میں نہ لگو تو کیا ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ ہر وقت اس کوشش میں ہوتا ہے میں ذرا میں ذرا کھنگالوں اس کے اندر کیا کیا برائیاں ہیں بابا انسان ہے ہر بندے کے اندر ہر انسان کے اندر برائیاں ہیں اگر آپ کھنگالیں گے تو برائیاں مل جائیں گی اور پھر آج ٹیکنیکلی دور ہے بھائی جدید زمانہ ہے اگر آپ نکالنا چاہیں گے تو موبائل کی ہسٹری نکال لیں گے میسیجنگ کی ہسٹری نکال لیں گے صحیح بھائی سارا کارنام آپ کے سامنے آ جائے گا اس سے کیا ہوگا ایک وہ بندہ جس نے اپنے آپ کو آپ کے سامنے اچھا پیش کیا ہوا تھا یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے اپنا آپ آپ کے سامنے اچھا پیش کیا ہوا ہے اگر وہ ہمارے سامنے اپنا آپ برا پیش کرے تو پھر کیا ہوگا معاملات بگڑ جائیں گے بس بات ختم تو لہٰذا اگر کوئی شخص ہمیں اپنے سامنے اپنا آپ ہمارے سامنے کیا کر رہا ہے اچھا پیش کر رہا ہے تو قرآن یہ کہتا ہے لا تجسسو اس کی ٹو میں نہ لگو آج کل اکثر خواتین اور بعض افراد خواتین نراز نہ ہو اصل میں اس کیمرے کی وجہ سے خواتین بھی نہ بات سنتی ہیں تو بعض اوقات پھر شکایتیں بھی ہو جاتی ہیں ان کو کہ آپ ایسی بات کر دیتے ہیں تو بات یہ کہ دیکھیں جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے اصل میں یہ بات خواتین میں زیادہ پائی جاتی ہے کہ خواتین دوسروں کے لئے کان ان کے بہت تیز ہوتے ہیں خاص طور پر جو پڑوسن ہوتی ہے نا ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسی طرح سے اپنے گھر والوں کی بات کو دوسرے گھر والوں کی بات کو کیا کرنے بھائی سن لیں تو جب سنیں گی پھر اپنے اندر راز کو رکھنا بھی مشکل ہو جائے گا تو پہلا عمل پہلا سٹیپ کیا کہا جائے دوسرے کی بات نہ سنی جائے مجھے اپنے استاد محترم حضرت نازم صاحب مولان عطیق الرحمان صاحب کی بات یاد آ رہی ہے بڑے پیارے انداز میں انہوں نے سمجھایا تھا کہ دیکھیں ہم جب مدرسے میں ہوتے تھے اکٹھے ایک کمرے میں سات آٹھ لڑکے ہوتے تھے تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ پہلے چلے گئے روم میں تو آپ جا کر لیٹ گئے اب دوسرے دو ساتھی بات میں آئے اب ظاہر ہے انہوں نے اپنی کوئی بات کرنی ہوگی اور اگر وہ راز کی بات کر رہے ہیں تو استاجی نے فرمایا کہ ان کو اطلاع متلع کر دو کہ بابا میں جاگ رہا ہوں ایسی بات نہ کرنا کہ آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ سویا ہوا ہے ہم مزے سے بات کر لیں اور کیا ہو جائے آپ کو راز معلوم ہو جائے گا تو اس کو پہلے سے بتلا دے کہ میں جاگ رہا ہوں لہٰذا اس کو اس بات کے اندر بھی یاد رکھیں کہ آپ سفر کر رہے ہیں آپ کسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے لگائی ہوئے ہیں ہینڈ فری ظاہر ہے دوسرے والا بندہ تو سمجھے گا بھائی اپنا کچھ سن رہا ہے اور آپ نے چھپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ نے پلاننگ کے تحت اس کو بند کر دیا اور آپ دوسرے کی بات سننا چاہ رہے ہیں سننا چاہ رہے ہیں تو یہ لا تجسسو کے اندر داخل ہے سرہ سر قرآن کے مخالفت کر رہے ہیں کہ آپ کسی کی ٹو میں لگ گئے ہیں لہٰذا پہلا سٹیپ کیا کیا جائے کہ اس بات کا تہیہ کر لیا جائے ہم نے دوسروں کی باتوں سے کیا غرض ہمیں ظاہر ہے جب ہم دوسروں کی باتیں سنیں گے ان کے ہمیں برے کارنامے معلوم ہوں گے پھر ہم غیبتیں بھی کریں گے تو گناہ کے اوپر گناہ بڑھتے ہی چلے جائیں گے اسی طرح اب آگے بات کرتے ہیں اگر ہمیں کوئی راز اپنا بتلا دے ہم نے پوچھا نہیں اسے لیکن پھر بھی کوئی بتلا رہا ہے تو اس کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی یہاں تک فرمایا دیکھیں کتنا حساسیت والا معاملہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ہمارے ہاں تو یہاں تک ہوتا ہے نا کہ کوئی کسی کو کہہ دینا دیکھو یار میں آپ کو بتلا رہا ہوں آپ نے آگے کسی کو نہیں بتلا نہ وہ بندہ بھی آگے کہتا ہے یار میں آپ کو بتلا رہا ہوں آپ نے آگے کسی کو نہیں بتلا نہ وہ پورے محلے کے اندر میں آپ کو بتلا رہا ہوں آگے کسی کو نہیں بتلا نہ اس طرح بات پوری پھیل چکی ہوتی ہے ایسا ہی ہے تو آپ سنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی شخص کوئی بات بتلائے اگر تمہیں کوئی شخص کوئی بات بتلائے اور وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہو یعنی ادھر ادھر یوں دیکھ رہا ہو دائیں بائیں دیکھ رہا ہو اس کا کیا مطلب ہے دائیں بائیں دیکھنے کا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ چیک کر رہا ہے کہ کوئی میری بات سن تو نہیں رہا کوئی میری بات سن تو نہیں رہا اس نے کہا نہیں کہ میری بات کسی کو نہیں بتلانا لیکن اس کا انداز ایسا تھا کہ وہ کسی اور کو سنانا نہیں چاہتا صرف آپ کو سنانا چاہتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی وہ بات تمہارے پاس امانت ہے اب اس امانت کا خیال رکھو امانت میں خیانت نہ کرو اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ جب کسی محفل میں بیٹے ہوں محفل میں جس طرح آپ یہاں پر محفل ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ محفل میں بیٹھ کر دو لوگ آپس میں سرگوشی کریں ہی نہ شروع سے تاکہ کسی کو آپ کے ٹو لگانے کا موقع ملے لہٰذا سرگوشی نہ کی جائے محفل میں جب بیٹھے ہیں اگر بات کرنی ہے کھل کے کریں ممکن ہے وہ بندہ یہ سوچ رہو میرے خلاف تو بات نہیں کر رہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ اگلے بندے کی خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں اور اگر نہیں بھی کر رہے ہوتے تو اس کو کیا لگتا ہے کہ یار میرے خلاف بات کر رہے ہیں ہم علمے تھے سال پہلا سال تھا تو اس وقت لڑکوں کے ساتھ اتنی مانوسیت نہیں تھی اور مزاج بھی نہیں معلوم تھا بارالے ایک لڑکا تھا ابراہیم ہمارا ساتھی تھا اور بننو سے آیا ہوا تھا اب پتھان تھا اور غصہ جلدی آتا تھا اور ہم کیا کرتے تھے شرارتیں کر لیتے تھے تو جوڑیاں جوڑیاں کر کے بیٹھے ہوئے تھے تین چار لڑکوں کے گروپ بنتے ہیں تو اب یہ بات سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ سرگوشی سے کیا ہوتا ہے ہم کیا کرتے تھے اس کو دیکھ کرنا صرف اس کو دیکھ کر اپنی باتیں کرتے تھے شاہ جی اس کو دیکھ کر اپنی باتیں کرتے تھے اور ہس رہے ہوتے تھے اس کو لگتا تھا یار یہ میرے خلاف نہ پرا پگھنڈا کر رہے ہیں اتنا پریشان ہو جاتا تھا اس وقت ظاہر ہے نیا نیا تھا اتنا پتہ نہیں تھا تو اتنا پریشان ہو جاتا تھا کہ بعد میں ہمارے پاس آ کر کہتا تھا عظیم بتاؤ تم نے میرے خلاف کیا بات کی میں نے کہا ہم نے تو کوئی بات نہیں کی سمجھ آری بات تو یہ آپ کو میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں سرگوشی نہ کی جائے محفل میں اس سے کیا ہوگا دوسرا بندہ تکلیف پائے گا اس کو تکلیف ہوگی کہ یار یہ میرے خلاف کوئی باتیں کر رہا ہے اب اگر بات معلوم ہو جائے تو دیکھیں اللہ کے نبی نے کتنی پھر اس کے اندر تعقیدات کی کہ اس بات کو چھپاؤ 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 اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ اپنے بھائی کے رازوں کو چھپائے گا جو بندہ اپنے بھائی کے رازوں کو چھپائے گا اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں اس کے رازوں کو چھپائیں گے اب کس کے راز نہیں ہے بھائی کس کے ایسے کام نہیں ہیں کہ جو یہ چاہتا ہے کہ بھائی میرا یہ کام کسی دوسرے کو پتا نہ چلے انسان ہیں سارے گناہگار خطاکار ہیں صحیح بھائی تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے کاموں پر ہمارے رازوں پر پردہ فرمائیں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا ہمیں دوسروں کے راز چھپانے ہوں گے ابو دعود اور نسائی شریف کے ایک روایت ہے حضرت ابو الحیثم رحمہ اللہ تعالی وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہمارے چند پڑوسی ہیں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے بڑے صحابی ہیں ان سے ایک شخص کہنے لگے کہ ہمارے چند پڑوسی ہیں اور وہ پڑوسی شراب پیتے ہیں وہ پڑوسی کیا کرتے ہیں بھائی شراب پیتے ہیں لہٰذا میں پولیس کو بتانے لگا ہوں تاکہ وہ ان کو گرفتار کر لے سمجھ آری بات یہ بات ہمارے معاشرے کے اندر آج ہر آپ میں سے یہاں جتنے ہیں سمیت مجھے اور جو لوگ سن رہے ہیں سب کو پیش آتی ہے کہ سب کے سامنے کوئی کام ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ جس کو اگر ہم بتائیں گے تو اس کو سزا مل سکتی ہے تو وہ کیا کہنے لگے صحابی کو کہ ہمارے چند پڑوسی ہیں جو شراب پیتے ہیں لہٰذا میں پولیس کو بتانے لگا ہوں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہ بتاؤ بلکہ ان کو واز و نصیحت کرو ان کو سمجھاؤ کہ یار ایسا نہ کرو بری بات ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو اللہ کا عذاب آئے گا انہوں نے کہا میں نے ان کو واز و نصیحت کر لی ہے لیکن اس کے باوجود وہ شراب سے نہیں باز آتے اور وہ شراب پیتے ہیں لہٰذا میں تو اب کیا کروں گا میں پولیس کو بتلاؤں گا ہی بتلاؤں گا بتلاؤں گا تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تیرا ناس ہو تو نہ بتلا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے کسی کے عیب کو چھپایا کسی کے عیب کو چھپایا اس نے اتنا بڑا ثواب کم آیا جیسے کسی نے زندہ درگور لڑکی کی ہو اس وقت چونکہ لڑکیوں کو لوگ زندہ دفن کر دیتے تھے تو جیسے کسی نے زندہ درگور لڑکی کو زندہ کر دیا ہو کہ اگر کوئی شخص لڑکی کو زندہ دفن کر دے اب کوئی بندہ آ کر اس کو نکالے تو کس قدر ثواب کا کام ہے ایسا ہی ہے کہ جب ہم کسی کے راز کو چھپائیں گے تو یہ اتنا بڑا ثواب ملے گا اور یاد رکھیں آج ہمارا معاشرہ اخلاقی طور پر اتنا پستیوں میں گر چکا ہے کہ اب بقائدہ پلاننگ کی جاری ہوتی ہیں اور بقائدہ کیمرے بن گئے ہیں جاسوسی کے اس میں کیا کر رہے ہوتے ہیں ہم دوسرے کے راز معلوم کرنے کے لیے کیمروں کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کسی کے ساتھ میٹنگ میں گئے تو اینک لگائی ہوئی ہے اور اس اینک پر کیمرہ فٹ ہیں ساری بات ریکارڈ کر لی اللہ کے نبی فرماتے ہیں المجالس بالامانہ مجالس مجلسیں جو ہیں امانت ہیں کیا معنی ہے کہ ایک مجلس میں جو بات ہوئی وہ اب ہمارے پاس امانت ہے اس مجلس کی بات کو باہر نہیں کرنا آج ہمارا مسلمان کیا کر رہا ہے وہ کیمرے کا استعمال کر رہا ہے ساری بات کو لیک کرنے کے لیے اسی طرح موبائل فون پر جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو بات کرنے والے کی اجازت کے بغیر ریکارڈ کرنا جائز نہیں ہے جی ہاں یہ اسی معنی میں ہے المجالس بالامانہ آپ سے بات کر رہا ہے وہ ریکارڈنگ نہیں کروانا چاہتا تو اس کی ریکارڈنگ ہرگیز نہ کی جائے اور ہمارے معاشرے کی اخلاقی پستی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ اب جب طلاقیں ہوتی ہیں تو طلاق کے بعد میاں اور بیوی پھر ایک دوسرے کے رازوں کو افشان کر رہے ہوتے ہیں حتیٰ کہ یہاں تک دیکھنے میں آیا کہ طلاق کے بعد اکثر خواتین اور مرد کیا کر رہے ہوتے ہیں ویڈیو بیانات جاری کر رہے ہوتے ہیں اور بلکہ یہاں تک بھی دیکھنے میں آیا کہ طلاق کے بعد پھر کتابیں لکھی جاتی ہیں ان کے رازوں کے اوپر کہ اس کا میرے ساتھ بیہیو اس طرح سے تھا سمجھ آری بات تو یہ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا مسلمانوں کی تعلیمات یہ نہیں ہیں اگر ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑا ہے تو میرے بھائیو پھر اس کلمے کی پاسداری کریں پھر ہم یہ خود کو ثابت کریں ہم مسلمان ہیں اور ہماری تعلیمات یہ ہیں حضرت شعبی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کنز العمال میں یہ روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی صاحب کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے ساتھ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اب محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک صاحب کی ہوا خارج ہو گئی اکثر ہم میں سے بھی لوگوں کو یہ معاملہ پیش آ جاتا ہے سب کو آتا ہے سب کے ساتھ یہ معاملہ ہے اب بھائی ہوا خارج ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہ محسوس کی تو حضرت عمر نے فرمایا کہ جس شخص کا وضو ٹوٹا ہے وہ جائے اور جا کر وضو کر آئے میں تعقید کرتا ہوں اس کو جائے اور جا کر وضو کر آئے حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے امیر المؤمنین کیا ہم سارے جا کر وضو نہ کرائیں کہ اس سے مقصد بھی پورا ہو جائے گا اور جس کی ہوا خارج ہوئی اس کا راز بھی راز رہ جائے گا تو دیکھیں اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی اور اس کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اس کا کس قدر احتمام کیا اس کا کس قدر احتمام کیا آج مسلمان اس کو اپنی تعلیم میں شامل ہی نہیں کرتے مسلمان سمجھتا ہی نہیں ہے کہ یہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میری ذمہ داری ہے کہ میں رازدار بنوں آخر میں اب چونکہ احباب زیادہ آگئے آخر میں یہ بات کروں گا دیکھیں پچھلہ جمعہ شادی کے اوپر بات ہوئی تھی اب ذرا سماعت فرمائیں آخری بات کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میہ بیوی آپس میں ملتے ہیں میہ بیوی آپس میں ملتے ہیں تو بدترین مرد اور بدترین عورت وہ ہے کہ آپس میں ملنے کے بعد جو بیڈ روم کے راز ہیں ان کو دوسروں کو بتلائیں جی ہاں آج ہمارے ہاں جو نوجوان طبقہ ہے وہ پہلے سے کمیٹمنٹ کر لیتا ہے اپنے دوستوں سے کہ میں آپ کو بتلاؤں گا اللہ کی لانت ہے ایسے بندے پر بدترین شخص ہے وہ بدترین عورت ہے وہ جو اپنے میہ بیوی کے جو جو راز کی باتیں ہیں جو بیڈ روم کی باتیں ہیں اگر ان کو دوسرے کے ساتھ شیئر کریں تو کس زمرے میں جائیں گے بدترین لوگوں کے اندر ان کا شمار ہوگا اللہ کے نبی نے اشارت فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کریں گے اور وہ شخص اگر کوئی شخص کسی مسلمان کسی دوسرے کے عیوب کی پردہ دری کرے گا راز معلوم ہوا اور لوگوں کو بتلاتا پھر رہا ہے جس طرح ہمارے معاشرے میں کام ہو رہا ہے اور ہمارا میڈیا یہ کام میں پیش پیش ہے وہ اس کام کو ثواب سمجھ کر انجام دے رہا ہوتا ہے اسی طرح اگر کسی بھائی صاحب کے پاس ویڈیو آ جائے کسی کی تو وہ بھی اس کو ثواب سمجھ کے شیئر کر رہا ہوتا ہے بھائی اگر کسی کا آئے معلوم ہو گیا تو اس کے اوپر پردہ ڈالو اور مسلمانوں کی تعلیمات پر عمل کرو تو اللہ تعالیٰ کہ نبی کیا فرما رہے ہیں کہ اگر کسی نے کسی مسلمان کی پردہ دری کی تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی اس کی پردہ دری کریں گے سب لوگوں کے سامنے زلیل اخوار ہو جائے گا اور دنیا میں بھی وہ شخص زلیل اخوار ہوتا ہے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين